پیارے اب آپ خدایی کا دعویٰ کرنے والے تو اس دنیا میں اکثر اوقات آتے رہے اور جاتے رہے لیکن ان کے ماننے والے اور چاہنے والے اس دنیا سے ختم نہیں ہوتے دوستو جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہندو مذہب جو بنیادی طور پر ایک مذہب بھی نہیں ہے بلکہ ایک مذہب کی بگڑی ہوئی فارم ہے ان لوگوں نے گنگربان کے اندر ایک مندر کے سائٹ پر پوجہ پارٹ کا کام شروع کر رکھا تھا کہ اچانک اس کے بلکل تہانے پر موجود ایک ندی جسے یہ لوگ گنگا کا نام دیتے ہیں اس کے اندر تغیانی آگئی اور ان سب لوگوں کی دوڑیں لگیں دوستو کہ وہ لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کہ شاید بھگوان ہم لوگوں کی رکشہ کرے گا ہم لوگوں کو محفوظ رکھے گا لیکن جیسے ہی تھوڑا سا پانی کے اندر طوفان آیا ان سب لوگوں کی ایسی دوڑیں لگیں کہ انہیں ہو پتا گیا کہ بھائی جب اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجہ پارٹ کی جاتی ہے تو وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے بلکہ آپ لوگوں کو حق کا ساتھ دینا پڑے گا اور دوستو اس پانی کے اندر یعنی اس گنگا کے اندر ایک کشتی جس کے اندر کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے اور جن لوگوں کو اصل میں مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اس گنگا کے اندر اشنان کریں گے یعنی کہ اپنے گناہوں کو دھوئیں گے وہ لوگ بھی اس تغیانی کا شکار بن گئے اب یا تو ان کے گناہ بہت زیادہ تھے یا پھر بھگوان صاحب اس ٹائم اس موڈ میں نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں کے گناہ معاف کرتے شاید ان کی لڑائی ہو چکی ہوگی ان کی ملگہ سیدھا کے ساتھ یہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پنڈتوں شنڈتوں اور یہ سب لوگ جو کہ خود کو بڑے تیس مارخان سمجھتے ہیں بلکل ایسی جیسے دین اسلام میں بھی کچھ ملہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو دوڑیں ان کی کیسی لگ رہی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک چھوٹی سی چیز ان لوگوں کو بگانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور ان کی باتوں میں آنے والے بے وکوفوں کے لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے پیارے آپ آپ اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ